ناظرین میں آپ کے سامنے آپ کے فائدے کی بات لے کر آیا ہوں اور امید ہے آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے اپنی آخرت سے محبت کرتے ہیں آپ مالک جنت مالک کوسر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا میرے بعد کچھ ایسے حکمران آئیں گے جو ظلم کریں گے اور جھوٹ بولیں گے جو کوئی ان کے جھوٹ کو سچ کہے گا اور ظلم میں ان کی مدد کرے گا وہ مجھ سے نہیں اور میں اس سے نہیں اور ایسوں کو قیامت کے دن میرے حوزے کوسر پر آنا نصیب نہیں ہوگا تو ہم میں سے جو کوئی کسی زمانے میں بھی کہیں بھی دنیا میں کسی حکمران کا ساتھ دیتا ہے تو اس کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ کہیں ایسا تو نہیں اس کے جھوٹ کو میں سچ کہتا پھر رہا ہوں کہیں ایسا تو نہیں اس کے ظلم میں میں اس کا ساتھ دے رہا ہوں اور قیامت کے اتنے ہوش رکائی تکلیف والے دن میں بہت بڑے دن میں کہیں ایسا نہ ہو میں پیاسا رہ جاؤں مجھے حوزے کوسر پر جانا نصیب نہ ہو اپنی آخرت کا بھلا سوچئے اور کسی کا ساتھ دینے سے پہلے یہ حدیث پاک سچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرمان پر غور کر لیجئے گا اور دوسری حدیث پاک بھی سناتا جاؤں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا ایک روایت کے مطابق کون سے لوگ شیطان کے دوست ہیں نمبر ایک بد دیانت کم تولنے والا ظالم جابر حکمران مغرور دولت مند شراب کا عادی زانی بدکار یتیم کا مال کھانے والا نماز میں سستی کرنے والا اور مالے کے نصاب ہوتے ہوئے زکاة نہ ادا کرنے والا بے مقصد لمبی زندگی کی امیدیں لگانے والا یہ لوگ وہ ہیں جو شیطان کے دوست فرمایا گیا ہمیں سوچنا چاہئے کہیں حسن ان چیزوں میں سے کوئی چیز میرے اندر پائی تو نہیں جا رہی یہ ہم غور کریں یہ کہتا جو کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو اس کو سبکرائب کر لیں اچھی اچھی باتیں دین کی باتیں وظائف انشاءاللہ آپ کو ملتے رہیں گے اور آپ کا فائدہ ہوتا رہے گا آپ کے فائدے کیلئے کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کو دنیا آخرت کا فائدہ حاصل ہو آپ کو ہماری باتیں اچھی لگیں تو ضرور چینل سبکرائب کیجئے گا جزاک اللہ و خیرہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ